اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب پتہ نہیں یہ گائے اس درخت میں کیا ڈھونڈ رہی تھی ویسے یہ کافی لکی تھی کیونکہ وہاں ایک شخص اس کی مدد کے لیے مجود تھا آج ہمارے پاس ایسی ہی اور بھی کہانیاں ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آج اس اولو کی قسمت ٹھیک اچھی نہیں تھی اس لئے یہ بیچارہ اس میں پھنس گیا دوستو یہ واقعہ کینیا میں ہوا تھا زیادہ بارش کی وجہ سے یہاں سیلاب آ گیا اور اس میں کئی جانور ڈھوپ گئے لیکن ان لوگوں کی ہمت کو داد دینی ہوگی جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس ہاتھی کے بچے کو بچا کر لے آئے اس شارک نے بڑی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے پھینکی گئی ایک پیرٹ فش کھالی جس سے اس کی جان جا سکتی تھی لیکن پھر اس ڈائیور نے اس شارک کے موں سے اس مچھلی کو باہر نکالا اور اس شارک کی جان بچا لی ان بکریوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا ایک ساتھی مصیبت میں ہے لیکن وہاں ایک شخص موجود تھا جس نے سی پی آر دے کر اس کی جان بچا لی اور انداری کے Braun طورن کے لئے مطام لڈه coll Philli جس-وشم جس لگا زیادہ تر لوگ اس لومڑی کے پاس سے گزر گئے انہیں لگا کہ شاید یہ لومڑی مر چکی ہے لیکن جن لوگوں نے یہ ویڈیو بنائی انہوں نے اس کو ہسپیٹل لے جانے کا فیصلہ کیا اور آخر کار اس کی جان بچا لی گئی ایک اصلی قاب ہوا ہے نہ صرف اپنی رسی لہرہ سکتا ہے بلکہ اسے اچھے سے کام میں بھی استعمال کر سکتا ہے for example مٹی میں بھسیس گائے کو نکالنے کے لیے آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ گلہریاں اڑھ نہیں سکتی لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ ان کو تیارنا بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ ان کی گلی پونچ ان کو دوبانے میں مدد کر سکتی ہے جب اس لڑکے نے اس گلہری کو اپنے پول میں دیکھا تو اس نے فوراں اس کی مدد کی آپ کی آنکھیں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہی اس مٹی میں آپ اصلی آنکھیں دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ مٹی کی آنکھیں نہیں بلکہ اس کے بیچ فسے ایک ہاتھی کی آنکھیں ہیں اس بیچارے کو وہاں سے نکالنے کے لیے کئی سارے لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑی موسیقی دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر پھرنے والے کتے لوگوں سے دور ہی رہتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ انسانوں پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے آپ سوچ بھی رہی سکتے کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ کتنی بیرہیمی سے پیش آتے ہیں اس پیاری کتیا کا نام مونی کا ہے کچھ بیرہیم لوگوں نے اس کے چاروں پیر ایک ساتھ کاٹ دیئے ایسی چیزوں کا سن کر آپ کا انسانیت سے بھروسہ اٹھ سکتا ہے لیکن خوش کی قسمتی سے کچھ لوگوں نے اس جانور کو دیکھ لیا اور اس کو آرٹیفیشل پاؤں لگوا کر اس کی مدد کی یہاں اس لومڑی کا پنجہ اس جال میں پھنس گیا تھا اور یہ بڑی پیشنس کے ساتھ اس لڑکی کو اپنی مدد کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے چو تیزد کرد کہ甘ی هاں، ہ وتیزید چک 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 چک، چک 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 نگ amd líخا پیش ب 있죠 پیش بیش بیش چک دوستو ہر کوئی اینکونڈا سے ڈرتا ہے لیکن ان لوگوں کی ہمت کو داد دے نہیں ہوگی جو اس اینکونڈا کی جال میں سے نکلنے کے لئے مدد کر رہے ہیں یہ کتے اس گڑھے میں پھنسے اس جانور کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن ظاہر ہے ان کے مالک کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا لیکستان میں ان نوکیلی تاروں کو آخر کیوں لگایا جاتا ہے کتنے جانور اس کی ویسے پریشان ہوتے ہیں اور ہر جانور اتنا لگے نہیں ہوتا کہ اس کے پاس ریسکیو ٹیم پہنچ جائے مونیٹر لیزرڈ بھی کبھی کبھی فشنگ نیٹ میں پھنس جاتی ہے یہ بیچارہ جانور اس کیچڑ میں پھنس گیا تھا لیکن ریسکیو ٹیم نے آ کر اس کو یہاں سے نکال دیا کتے سب سے زیادہ ایماندار چانور ہوتے ہیں دوستو یہ ویڈیو اس بات کو ثابت کرتی ہے یہ لوگ اس کتے کے مالک نہیں ہیں یہ بس یہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے اس ڈوبتے ہوئے کتے کو دیکھ لیا اور ان کی مدد سے یہ کتہ اتنا خوش ہو گیا کہ انہیں اپنے مالک کی طرح پیار کرنے لگ گیا یہ آدمی ایک ڈک کو بچانے کے لیے ایک ایک زیویٹر کی مدد سے یہاں پہنچ گیا موسیقی موسیقی دوستو کام ہمیشہ important ہوتا ہے لیکن ایک اچھا انسان اچھے کام کے لیے time ضرور نکالتا ہے یہ کتہ اس پتلی برف پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکا اس کو بچانے کے لیے اس جال کی بھی مدد لی گئی لیکن یہ بھی اس کے کام نہیں آیا آخر کار اس کو ان لوگوں نے ہاتھوں سے پکڑ کر باہر نکال لیا موسیقی دوستو ہرن کے سینگ صرف خوبصورتی کے کام ہی نہیں آتے بلکہ کئی دفعہ یہ ان کے کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں دیکھیں کس طرح ان لوگوں نے اس کے سینگوں پر رسی باند کر اس کو یہاں سے باہر نکال لیا اس گھر کے مالک نے اپنے گھر کی دیوار کے پیچھے کچھ عجیب آوازیں سنی وہ سمجھ گیا کہ وہاں ضرور کوئی پھنسا ہوا ہے لیکن سب سپیشللسٹ نے آ کر چیک کیا تابہ انہیں ذرا بھی امید نہیں تھی کہ یہاں ایک کیوٹ سا جانور چھپا ہوا ہے یہ کتہ راستہ بھٹک چکا تھا اور کافی دور جانے کے بعد یہ کافی تھک چکا تھا اور پھر یہ ایک پیٹ کلینک پر پہنچ گیا وہاں ٹیرے اس شخص نے اس کو پانی پلایا فائر فائٹرز کو بہت ساری انیکسپیکٹیڈ مومنٹ سے گزرنا پڑتا ہے لیکن ان لوگوں نے شاید ہی کبھی کچھ ایسا کیا ہوگا ایک دفعہ ان کو بکڑیوں کے جھن پر پانی ڈالے کو کہا گیا جو ٹرانسپورٹ کے دوران ڈی ہائیڈریٹ ہو چکی تھی کیا تیتلیوں کو بھی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہاں یہ تیتلیاں کافی پیاسی تھی اور پھر اس شخص نے ان کو پانی پلایا اور پھر ان کو آزاد کر دیا یہ پیکین تاروں میں بری طرح سے پھنس چکا تھا لیکن ان لوگوں نے اس کی بلکل ایک پروفیشنل کی طرح مدد کی اور اس کو یہاں سے نکال کر آزاد کر دیا اپنے بچے کو مصیبت میں دیکھنا اور اس کی مدد نہ کر پانا اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے سوچے کہ اس گائے پر کیا بیٹ رہی ہوگی جب اس کا بچہ ایک گہرے کھڑے میں گر گیا لیکن فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک ہیرو نے آ کر پھر سے اس ماں بیٹے کو ملا دیا موسیقی 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 بلے ہی آپ چوہوں سے ڈرتے ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضرورت کے وقت ان کی مدد نہ کی جائے اس شخص نے اس سامپ کو دیوار میں پھزے ہوئے دیکھا اور اس سے رہا نہیں گیا پھر اس نے اس کی مدد کی ایک ڈرتے ہوئے چھوٹے گھوڑے کی مدد کرنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ اس حالت میں بھی آپ کو ٹانگیں مار کر چھوٹ پہنچا سکتا ہے موسیقی اس لڑکے نے ایک چڑھیا کو بھی ہوش سرک پر پڑے ہوئے دیکھا تو پھر اس نے اس کی مدد کی اس کو پانی پلایا اور کچھ وقت اس کے ساتھ گزارا تو دوستو آپ نے کبھی کسی جانور کی مدد کی ہے تو نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دی ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹرسٹیو دیکھتے لینے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند دی تو اسے لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مجھ بھولیں دینکس ورواچنگ